جنوب پنجاب میں مفت آٹے کی تقسیم جاری اہل افراد کو بغیر کسی پریشانی پوائنٹس پر آٹا دس کے آپ رشنا ہونے کے سبب کرسیاں خالی آٹا وافر مقدار میں مگر لینے والا کوئی نہیں کمیشنرز ڈرابٹی کمیشنرز اور دیگر انتظامی افسران بھی متحرے مختلف آٹا پوائنٹس کے دورے مزید بہتری کے لیے ہدایہ سیکیورجی کے پل پروف انتظامہ پولیس ریسکیوئل کا تائنات مسال انتظامات پر شہریوں کا خراج تحسین جنوبی پنجاب میں مفت آٹے کی تقسیم جاری اہل افراد کو بغیر کسی پریشانی پوائنٹس پر آٹا دس کے آپ رشنا ہونے کے سبب کرسیاں خالی آٹا وافر مقدار میں مگر لینے والا کوئی نہیں سبیشنرز ڈرابٹی کمیشنرز اور دیگر انتظامی افسران بھی متحرے مختلف آٹا پوائنٹس کے دورے مزید بہتری کے لیے ہدایہ سیکیورجی کے پل پروف انتظامات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے احکامات پر صوبے بھر میں مفت آٹے کی سپلائی جاری ملتان میں آج بھی ہزاروں تھیلے شہریوں میں تقسیم کیے گئے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مثالی انتظامات پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکار بھی آٹا پوائنٹس پر تائنات تھے رشت کے باوجود سیکیورٹی اور آٹے کی تقسیم کے بہترین انتظامات کیے گئے جس پر شہریوں نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ آدھا کیا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ غریبوں میں مفت آٹا دے رہے ہیں اور ہم بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کا شہری ہلکوں نے حکومت پنجاب کے اقدام کو سراحہ تالی انتظامات کرنے پر منتظمین کا شکریہ آدھا کیا کیمرہ میں آمیر شاہ کے ساتھ حسن ملک ملک رحیم یار خان میں سبزیوں کی سپلائی سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اسی روپے سستی ہو کر ایک سو بیس روپے کی ہو گئی مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے رحیم یار خان میں سبزیوں کی ریٹس ماہی رمضان و مبارک کے سٹارٹ میں تو آسمان پر پہنچ چکے تھے لیکن اب دوسرے اشرے میں سبزیوں کی ریٹس میں واضح طور پر کمی آ چکی ہے آج چھٹی کے روز سبزیوں کی ریٹس کے حوال سے دیکھا جائے تو بھنڈی جو کہ پہلے دو سو روپے فیقلوں کے ساتھ سے فروغت ہو رہی تھی اب اسی روپے فیقلوں کی کمی کے ساتھ ایک سو بیس روپے فروغت ہونا لگی عدرت کی جو چھ سو روپے کیلو قیمت ہے اسی طرح سے برقرار ہے جبکہ جو سبزی نے چھو پچاس روپے فیقلوں کمی کے ساتھ اب سو سے پچاس روپے میں سستی فروغت ہونے لگی جبکہ جو ٹوماٹر جو اسی روپے فیقلوں کے ساتھ سے فروغت ہو رہا تھا تیس روپے فیقلوں کمی کے ساتھ اب اسی سے پچاس روپے فروغت ہونے لگا ہے اس کے ساتھ کرے لے کہ فیقلوں ریٹس میں بیس روپے کی کمی آئی ہے یہ ستر سے پچاس روپے فروغت ہونے لگا ہے عالو کی ساٹھ روپے قیمت اسی طرح سے برقرار ہے جبکہ جو پیاز ہے اس کے فی کلو ریٹ میں بیس رپے کی کمی آئی ہے سبزیوں کے ریٹ میں جو واضح طور پر کمی آئی ہے دکانداروں کے مطابق اس کی سپلائی میں اضافہ ہوا ہے جبکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے جس کے بعد سبزیوں کے جو ریٹ ہے اس میں جو ہے واضح طور پر کمی آئی ہے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے اس کی سپلائی جو ہے اور ڈیمانڈ جو ہے متوازن رہی سبزیوں کے ریٹ میں واضح طور پر کمی آئی ہے بہت شکریہ آمیر بھٹی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے کمیشنر سرگودہ اچمل بھٹی کا آٹا سینٹر کا دورہ کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈویجن میں چونتیس لاکھ آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں حکومت کی ہدایت پر پچیس رمضان تک آٹا تقسیم کیا جائے گا آٹا سینٹر پر بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں ایک خاندان کے ایک بندے کو ہی آٹے کے تھیلے ملے گے اہل افراد کو ہی آٹا ملے گا کمیشنر سرگودہ اچمل بھٹی کا آٹا سینٹر کا دورہ کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈویجن میں چونتیس لاکھ آٹے کے تھیلے تقسیم کر چکے ہیں حکومت کی ہدایت پر پچیس رمضان تک آٹا تقسیم کیا جائے گا آٹا سینٹرز پر بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں ایک خاندان کے ایک بندے کو ہی آٹے کے تھیلے ملے گے اہل افراد کو ہی آٹا ملے گا کمیشنر سرگودہ اچمل بھٹی کا آٹا سینٹر کا دورہ کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈویجن میں چونتیس لاکھ آٹے کے تھیلے تقسیم کر چکے ہیں حکومت کی ہدایت پر پچیس رمضان تک آٹا تقسیم کیا جائے گا حالیاں بارشوں اور زیالہ بارش سے سرخہ اور گلاب کندی گلاب متاسے یارہ باری سے باغات میں نئے شگوفے اور کمپلے ٹوٹ گئیں موجودہ سوتحال میں تھرپس ایفڈ اور سنیوں کا بھی حملہ ہو گیا مزید تفصیلہ جانتے علی ریاض سے جوی علی بتائیے گا شہر اولیا ملتان میں بھی بارش پرسنگ کا سلسلہ جاری اور بارشوں کے ساتھ ساتھ اگر بات کر جائے تو ملتان نے خاص اور پر اس دنوں بھی یارہ باری ہے وہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو فصلوں کو جہاں پر نقصان پہنچے تو وہیں اگر بات کی جائے باغات کی یعنی کہ پھولوں کے باغات کی سرخے اور گلگنتی کلاب کی ان پر اس سے کیا سرات پڑھیں کہ ایک طرف جہاں درجہ رات بار بار فلکچویٹ کر رہا ہے گر رہا ہے تو مجھے دوسرے جانے بھی یارہ باری بھی ہوئی ہے اس سے کیا امپیکٹ پڑھیں گے ساتھ اگر انسیکس پیٹس کی بات کی جائے تو اس کا حملہ جو کسی حد تک دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسی موجودوں صورتحال میں جو باغ مان ہیں سرخہ اور گلگنتی کلاب کے وہ کے گمہ کے تحصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ اگر رکٹر ہارٹی کلچر تاریسا مجھے دوسرے بتائے گا کیا کہنا چاہیں گے ابھی یہ بتائے گا یالہ باری اور یہ درجہ رات کو گیر جانا کسی طرح نقصان تو انسیکس پیٹس کی کیا صورتحال ہے جی بلکل علی بھائی اس میں یہ ہے کہ جب زالہ باری اور بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ طفان کی جو صورتحال منتی ہے تو اس سے گلگنتی ہے جو متاثر ہوتی ہے زالہ باری کے سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو بڑ بنے ہوتے ہیں اور چھوٹی بریق شاکھیں جو ہیں شگو فے نکل رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا فلاورنگ جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے اگلی فلاورنگ جو دیر سے آئے گی ہے جو بڑ آپ کے جو بنے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو پروڈکشن دینی تھی وہ سارے کے سارے زائیں ہو جائیں گے ایک تو یہ یلڈ کا لاؤس ہے باقی تیمپریچر بار بار اوپر نیچے ہونا کبھی زیادہ ہو جانا کبھی کم ہونا اس سے یہ ہے کہ ہمیلٹی اور باقی تیمپریچر کے ہوئے سے انسیکٹ پیسٹ کا پریشر جو ہے وہ بڑھنے کا خطشہ ہوتا ہے تریپس اور ایفرڈز بغیرہ جو ہیں وہ اس پہ آ جاتے ہیں تو ایک ریگولر سٹیم جب جلتی ہے تیمپریچر کی تو اس میں پودا اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا بار بار تیمپریچر کے اوپر نیچے ہونے سے پودا جو ہے متاثر ہوتا ہے جی پودا جو ہے متاثر ہوتا ہے نمی کا تناسو بڑھنے اور در جرات کے کم ہونے سے ایک طرف جہاں پتہ یہ جا رہا ہے کہ گنگندی اور سرکھے گلاب میں تریپس اور ایفرڈز کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس کے مطالق جو فارمرز خاص اور پر فاسق گمات کے جو دوسری جانی بارشوں کی وجہ سے خاص اور پر یہ جو یعلا باری ہوئی ہے اس کے جو وجہ سے شغوفیں جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر جاتی ہے اس کی وجہ سے جو پیداوار ہے وہ بڑی طرح سے متاثر ہو رہی ہے پیداوار متاثر ہوئی ہے بہت شکریہ علی ریاض آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے اسٹر کا تہوار خوشیوں کی بہار دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی مسیح برادری آج اسٹر منا رہی ہے جنوبی پنجاب کے مختلف گرجہ گھروں میں عبادت دعایا تقریبات کا اعتمام جس میں ملک اور قوم کی سلامتی کے لئے دعائیں مانگی گئیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مزیم شہزاز سے دنیا بھر کی طرح اگر شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں بھی اسٹر کے حوالے سے گرجہ گھروں میں جو تقریبات ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ ہوا اور اس وقت جو ہے وہ ملک و قوم کی سلامتی کے لئے جو خصوصی دعائیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ مانگیں گے اس وقت بشب آشر کامران جو ہیں وہ ہمارے ہمرا موجود ہیں کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے اور آج کی جو دعائیں تھی اس میں خصوصی طور پر پاکستان کی خوشحالی کے لئے جو ہے وہ بھی دعائیں کی گئیں میں پہلے شروع گزار ہوں خداوند کا بھی اور روئی ٹی وی والوں کو جنہوں نے ہمارے چرچ میں آ کر ہمارے لئے ایک وسیلہ بنے تاکہ ہم میسج پوری دنیا میں دے سکیں آج کے دن خداوند یسوس مسیح ہمارے لئے زندہ ہوا موت پر اس نے فتح حاصل کی تاکہ ہم سب ہی نجات پا سکیں آج کا دن ہمارے لئے نجات کا دن ہے اور آج ہم سب ہی ازاد ہو چکے ہیں خداوند نے ہمارے لئے ہمارے قصوروں کے لئے خداوند نے اپنی جان دی اور مردوں میں سیجی اٹھا اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب ہی اس جہان سے کوچھ کرنا ہے جس طرح ہمارے خداوند یسوس مسیح نے موت پر فتح حاصل کی جو کوئی ایمان لائے احلاق نوبل کے ہمیشہ کی زندگی پائے اسی طرح اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے خداوند پر اپنے خداوند یسوس مسیح پر تو ہم بھی موت پر فتح حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی پاسکتے ہیں تو آج کا دن ہمارے لئے سلح کا دن ہے کہ یسوس مسیح نے ہمارے سلح اپنے باپ سے یعنی خداوند سے کروائی اگر وہ ہمارے لئے دفن ہوتا اور نہ ہی فتح حاصل مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو آج ہم کبھی بھی فتح حاصل نہ کر سکتے اور ہمارے ہمارا کفارہ جو ہمارے خداوند یسوس مسیح نے دیا ہے اور ہمیں فضل کا تخت اتا کیا ہے آج ہم اس کے کفارے کے وسیلے سے اپنے چرچ میں ازادی کے ساتھ اپنی عباد کر رہے ہیں تاکہ ہم نجات پاسکے خداوند یسوس مسیح نے ہمارے لئے چار کام جی اٹھنے کے بعد کیے پہلا کام خداوند نے ہمارے لئے فکر کی خداوند نے جی اٹھنے کے بعد اور اس کے بعد ہمارے لئے اس نے شفایت کا کام کیا ہمارے لئے دعا کا کام کیا اور ہمارے لئے ایک راستہ کلیر کیا راستہ کلیر کیا تاکہ ہم خداوند سے ہمارے خداوند سے سلح ہو سکے اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ موہ دفن ہوا اور تیسر دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج جی اٹھنے کی عبادت ہے ہم نے کی ہے اور آج ہمارے لیے جی اٹھنے کی عید ہے اور اس کا نام ہم نے اسٹر کا دن بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے نجات کا دن ہے ہم سبھی نے آج ہم نے نجات پائی آمین آپ پر خوشی کا اظہار ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے کچھ اور ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہوں گی آمیڈم اید کا دن ہے اور کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آج کا خوبصورت دن مبارک دن سب مسیحوں کے لیے کل دنیا کے لیے خوشی کا دن بڑا دن کیونکہ یہ سمسی نے موت پر قبر پر فتح پائی ہے اور اس کی قبر خالی ہے آج بھی اس نے ہمارے لیے اس لیے بھی موت کا دکھ اٹھایا وہ ہمارے لیے لانتی بنا اس نے کانٹوں کا تاج پہنا بہت سارے دکھ اٹھانے کے بعد اس کام کو جو خدا باپ کی مرضی سے پورا کیا ہے اور آج ہمیں زندگی میں اس نے ہمیں نچات بکشی تاکہ ہم اس پر جب ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کے وسیلہ سے زندہ ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گے کہ شریعت کے مطابق پہلے گناہ دھامپے جاتے تھے کیونکہ خداون نے اقلام میں مقدس کی اگر ہم سٹڈی کریں تو لکھا ہے کہ خداون بیزار تھا فبرا بچنوں کی کربانیوں سے اور خداون نے جب اپنے بے عیب برے کو زبا کیا ہمارے لئے سلیب پر چڑھایا اس کا خون بہا تو اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے زندگی اور نچات پائی اس لئے ہمارے گناہ دھامپے نہیں بلکہ مٹائے جاتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں یہ وعدہ ہے کہ تمہارے گناہ اگر کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانت شفاف ہو جائیں گے اور میرا ایمان ہے یسو کی پدائش پر اس کے بیٹے ہونے پر اس کی موت پر اس کی قبر پر کہ اس کی قبر آج بھی خالی ہے اور وہ فاطمان خدا ہے اور اسی فاطمان خدا کے نام کے وسیلہ سے ہم سب مذہب کو صلح اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں ہم کسی طرح کا بھی بادمذگی نیا کرتے ہیں نہ ہی ہم لڑائی جھگڑے کا تفرقے کا یا بدد کا یا کسی اور طرح کا کوئی پیغام نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس صرف توبہ کا پیغام ہے اور محبت کا پیغام ہے اور میری دعا ہے ملک پاکستان پر خداون رحم کرے پورے پاکستان کی بہت شکریہ وصیم شہزاد آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے عید قریب آتے ہی درزیوں نے بھی کینچیاں تیز کر لیں ملتان میں کپڑوں کی سلائی کے لئے ٹریلروں کی دکانوں پرش درزیوں نے ہاؤس فل کا بورٹ لگا دیا مزید آرڈر لینے سے انکار کر دیا عید قریب آتے ہی درزیوں نے بھی کینچیاں تیز کر لیں ملتان میں کپڑوں کی سلائی کے لئے ٹریلروں کی دکانوں پرش درزیوں نے ہاؤس فل کا بورٹ بھی لگا دیا مزید آرڈر لینے سے انکار اور نباز کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں شہر اولیہ میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں شہریوں نے نائے کپڑے سلوانے کے لئے ٹیلر شاپس کا رخ کر لیا رش کے باعث درزیوں نے مزید آرڈر لینے سے انکار کر دیا درجیوں کا کہنا تھا کہ آرڈرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں مزید آرڈرز نہیں لے سکتے درجیوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ افتاری سے سیری اور پھر سیری سے افتاری تک کپڑوں کی سلائی میں مصروف ہیں کامرابین محمد رفان کے ساتھ آن عباس روحی ملتا میٹھی عید میں چند روز باقی ملتان میں شوپنگ سینٹر کا سلسلہ شروع شہریوں نے نئے کپڑے جوتے اور دیگریشیا کی خریداری کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا ملتان کی مشہور خسا مارکیٹ کی رون کے دوبالہ ہو گئیں رپورٹ کر رہی ہیں سوہیرہ تارک موٹی عید قریب آتے ہی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا عید کی خریداری کے لیے شہریوں نے بازاروں کا رکھ کر لیا ملتان کی مشہور خسا مارکیٹ میں شہری کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتوں کی خریداری میں مصروف دکھائی دیئے شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں پھر اپنے لیے خریداری کریں گے شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں جبکہ خوشی کے موقع پر اپنوں کو تحائف دینے کے لیے بھی شاپنگ کریں گے کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان